اسلام علیکم ناظرین قاضی منسمنٹس کے یوٹیوب چینل سے آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آج نیو میٹرو سیٹی گجر خان کے بارے میں بہت بڑی خبر لے کر آئے ہیں کہ سولہ جون کو ارلی برڈ بلوک کی پوزیشن آفر کی جا رہی ہے اور ارلی برڈ بلوک کی جو پوزیشن ہے اس حوالے سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو آئے ہوئے بقاعدہ لانچ ہوئے ہوئے ایک سال سے بھی کمرسہ ہوا ہے اور میرے خیال میں یہ پاکستان کی ریل سٹیٹ کی تاریخ میں تیز ترین قبضہ اور ڈیلیوری ہے یہاں بہت سے لوگوں کا سوال یہ ہے کہ ابھی سوسائٹی میں امنٹیز ساری اویلیبل نہیں ہیں وہاں پر ابھی سکولز مکمل نہیں ہوئے کالجز مکمل نہیں ہوئے ہسپٹلز مکمل نہیں ہوئے یا وہاں پر بہت سے باقی معاملات ابھی رہتے ہیں تو پھر قبضہ اور ڈیلیوری سے کیا مراد ہے دیکھیں سوسائٹی جتنی تیزی سے بن رہی ہے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے تین سے چھ ماہ میں یہ ساری چیزیں وہاں پر اویلیبل ہوں گی جیسا کہ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ میکڈونلڈ نے اعلان کیا اور اب میکڈونلڈ کا ایم او یو ہونے جا رہا ہے اسی سولہ تاریخ کو یہ سولہ جون آ رہی ہے میکڈونلڈ بھی وہاں پر بقاعدہ اپنا ایک بہت بڑا ریسٹورانٹ اور ہوپفلی ڈرائیو تھرھو بھی جس میں موجود ہوگا کیونکہ جی ٹی روڈ کے اوپر پروجیکٹ ہے بہت سے لوگ وہاں پر ٹریول کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو رکھ کر وہاں پر میکڈونلڈ سے کھانا لینا اور ان چیزوں کا موقع ملے گا تو میکڈونلڈ کے وہاں آنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ ابھی وہ سوسائٹی مکمل تیار نہیں ہوئی لیکن وہاں پر ایمینٹیز آنا شروع ہو گئی ہے جیسا کہ ہم نے پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر جو ورلڈ کلاس سکولز ہیں کالجز ہیں ان کے ایم او یو سائن ہو چکے ہیں کچھ بینکس جو ہیں وہ آلڈی ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ ہمیں کوئی جگہ دیں یہاں پر آپ کوئی پلازاز بنائیں اس کے علاوہ سوسائٹی نے آلڈی یہ ارلی برڈ کے اندر بہت سے لوگوں کو گھروں کے لیے بھی پلاز دینے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کمرشل کے پلاز بہت سے ڈیلر حضرات جو خرید کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کمرشل میں پلاز دیے جائیں گے اور ان کو یہ انکرج بھی کرے گی سوسائٹی اور باؤنڈ کرے گی کہ وہاں پر اپنی بلڈنگز کو کمپلیٹ کریں تو اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جینیوری نیکسٹ یئر اس سال دسمبر کے بعد چھے مہینے کے بعد جب آپ نیو میٹرو سٹی گجرخان جائیں گے تو وہاں پر آپ کو فیملیاں آباد ملیں گی یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور میں یہ بہت وصوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں چونکہ جس سپیڈ کے ساتھ اس وقت نیو میٹرو سٹی کو لے کے چل رہے ہیں بلال ملک صاحب اور جس سپیڈ کے ساتھ باقی چیزیں جو ہیں زرون صاحب جو ہیں وہ ڈیلیور کر رہے ہیں جیسے انہوں نے مارکٹ کو سٹیبل کیا ہے وہ ڈیفنیٹلی تاریخ کے لائک ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی جلدی لوگوں کو پوزیشن آفر کر دینا بلا شبہ تاریخ کے قابل ہے جو لوگ مختلف پروجیکٹس میں انویسٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر بہت سے اچھے اچھے پروجیکٹس ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک سال سے بھی کم عرصہ گزرنے کے بعد ان کو یہ کہا جائے کہ یہ پوزیشن آویلیبل ہے یہ آپ کے پلوٹو کے نمبر لگ چکے ہیں آپ کے روڈوں کی مین آرٹریز آپ کی سٹریٹس آپ کے باقی کے کام ہو چکے ہیں آپ آئیں اور اپنا گھر بنائیں تو میرے خیال میں اگر اس وقت گھر بنانے کے لئے لوگوں کو جگہ دی جا رہی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے ویجن ٹوئنٹی تھرٹی جو نیو میٹرو سٹی گجرخان کا ہے اس کے مطابق بلکل صحیح سفر پہ چل نکلے ہیں اور منازل کی طرف بڑی جلدی اپنی اس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اپنی منازل کو تیہ کر رہے ہیں دیکھتے رہیے کازی انویسمنٹ کے چینل